موسیقی آپ نے شاید اردو کے مشہور شاعر اختر شیرانی کی زندگی کا ایک واقعہ سنا ہوگا اختر شیرانی پڑے زبردست شاعر تھے اور شاعر حضرات سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سے شاعروں کی طرح شراب و کباب کے عادی ہو گئے تھے ایک دن شراب کے نشے میں چور بیٹھے ہوئے تھے زمان لڑکھڑا رہی تھی ہوش جا چکا تھا اور سنا ہے کہ جب کسی کے دماغ پر نشا تاری ہوتا ہے کوئی نشے میں مقمور ہو جاتا ہے تو اپنے کو اپنی دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھنے لگتا ہے اسی کیفیت میں تھے کہ ان کے کسی منچلے اور شوخ شاگرز نے سٹوڈنٹ نے ان سے تفریح لینے شروع کی اور مختلف لوگوں کے بارے میں سوالات کرنے شروع کیے کہا استاج جی جوش کے بارے میں کیا خیال ہے استاج جی فلا کے بارے میں کیا خیال ہے اردو عدب کے عظیم اساقین کے نام لے کر شہر و عدب کے عظیم اماموں کے نام لے کر جو اس دور میں تھے پوچھنا شروع کیا اختر شیرانی سے اختر شیرانی ہر ایک کو کنڈم کرتے چلے گئے ارستور سقرات کے بارے میں پوچھا ان کے وہی عجیب و غریب تمس خرامیز انداز سے جواب دیا اختر شیرانی نے اس وقت کسی بے خبر نوجوان کی زبان سے ایک عجب جملہ نکلا وہ ایک کمیونسٹ نوجوان تھا اس نے چوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے استاج جی نشے کی کیفیت میں ہیں ایک جملہ ان سے کہلوا لیا جائے جو بعد میں سند بن جائے گا ہم شاگردوں کے لیے اس نے کہا اور حضور استاد حضور پیغمبر محمد کے بارے میں کیا خیال ہے نوجوانوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سنو کہ شراب کے نشے میں چور وہ اختر شیرانی یہ نام نامی سنتے ہی تھتھتھر کانپنے لگے جام پھینکا چھڑی اٹھائی اور اس طرح اس نوجوان کے پیشانی پر مارا کہ اس کے پیشانی میں پھٹ گیا سر اس کا اور کہا اختر شیرانی نے کہ ناہنجار اے بدبخت تیری حمد کیسے ہوئی کہ تُو نے میری ناپاک مجلس میں یہ پاک نام لیا اس کے بعد اٹھے نکل گئے مجلس چھوڑ کر اور کمرہ بند کر لیا غسل کیا کپڑے بڑھ لے جانماز بشاہی اور کہا اللہ آج میری وجہ سے آپ کے حبیب آپ کے محبوب وجہ تخلیق کائنا سید البشر کا نام بدنام ہوا ہے مجھ سے بڑھ کر روح زمین پر کوئی گلیں گار نہیں ہے بارِ الٰہ مجھے معاف کر دے آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کبھی شراب کو مونی لگاؤں گا اور سوانِ نگار اخضر شیرانی کے سوانِ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد سے مرتے دم تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور ایک اچھے مومن بن کر دنیا سے رخصت ہوئے یہ بھی ایک طریقہ ہے ان چیلنجز کو قبول کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ جلسہ خالی سیاسی جلسہ ہر جز نہیں ہے یہ جلسہ ایک اصلاحی جلسہ ہے یہ جلسہ ایک تعلیمی جلسہ ہے یہ جلسہ ایک تربیتی جلسہ ہے یہ جلسہ ایک ایڈوکیشن کی روح لیے ہوئے ہے اور میں آپ کے اس جذبے کو اس عدب کو اس سلیقے کو اس وقار کو اور عشقِ رسول کی اس آگ کو جو آپ کے سینے میں بڑکی ہوئی ہے میں اس کے سلام کرتا ہوں ایک طریقہ یہ ہے اس گستاخی اور بدبخت اور بدزبان لوگوں کی اس حرکت کا جواب دینے کا وہ یہ کہ تینک یو نپول شرما اور تینک یو تم نے ہمیں جگہ دیا تم نے ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جور دیا اب ہم صحابہ اور اہلِ بیت امبہات المومنین اور محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نشانوں پر سروں کے بل چلیں گے اب ہم غریبوں کا خیال کریں گے اپنی شادیوں میں پیسہ خرچ نہیں کریں گے ہم غریبوں کی غریب بیٹیوں کی شادیوں میں پیسہ خرچ کریں گے ہم اچھی تعلیم کے جلانے پر پیسہ خرچ کریں گے ہم ان تمام حرکتوں سے باز آئیں گے میں لوگوں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں حکومت کو اور سیاسی پارٹیوں کو برا برا کہہ دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اپنے سماج کی خرابیوں کو برسر عام محبت کے ساتھ ٹوکنا اس کا رواج ختم ہو گیا ابھی دو ڈھائی مہینے پہلے کی بات ہے حیدرباد شہر کے ایک مسلمان جن کو اللہ نے مال سے نوازا انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں سولہ کروڑ روپیہ خرچ کیا آپ نے سنا کتنا خرچ کیا جواب دیجئے سولہ کروڑ روپیہ اور پھر کیا ہوا انہی سیڑ صاحب نے اپنی فیکٹری کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی وہ امام صاحب اپنے سیڑ صاحب سے ہفتے دس دن کے چھٹی لے کر اپنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے ڈاؤں گئے بیوی کی طبیعت زیادہ خراب تھی ان کو آنے میں دوچار دن دیر ہو گئی وہ دوچار دن دیر کے بعد جب امام واپس آئے تو انہی سیڑ صاحب نے جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر سولہ کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا انہی صاحب نے امام صاحب کی تنخواہ میں سے چار ہزار روپے کٹ لئے یہ اسلام ہے ایسے انسان کو مسلمان کہنا کیا ممکن ہے میں آپ کا دل دکھانے کا کوئی حق نہیں رکھتا مگر آپ کی محبت آپ کے خلوص آپ کی سادہ لوہی اس کی وجہ سے میں جرت کرتا ہوں اور اپنا آپ کا حق سمجھتا ہوں اور اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بھی گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی عادت ڈالیں کہ ہمارے درمیان وہ اتحاد وہ بہدت ملت وہ اتحاد فکر ہے جو ہونا چاہیے کیا یہ حقیقت یہ تلخ حقیقت صحیح نہیں ہے کہ اگر کچھ احمق بیوقوف اور ظالم لوگوں نے زمین تنگ نہ کی ہوتی تو آج کربلا کا میدان بھی تنگ نہ ہوتا ہم اور آپ یہاں نہ ہوتے ہم دو شٹا ہو رہے ہیں ہر جگہ ہمارے اندر ایک بیچینی ہے اس بیچینی کے پیچھے آپ سمجھئے اسی لئے میں نے وہ آیت پڑی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صورتحال یا کوئی چیز تم کو بہت ناپسند ہو مگر وہ تمہانے لئے بہت مفید ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اور کوئی صورتحال تم کو بہت پسند ہو مگر وہ تمہانے لئے نقصان دے ہو واللہ ہو یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ملک میں اس وقت میں انتہائی اپٹمیسٹک اور پوزیٹیو آؤٹلک کا انسان ہوں ملک میں اس وقت اتنا شاندار موقع پیدا ہو گئے ہیں اور میں پڑھے لکھے لوگوں کو ان کی زبان میں خطاب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کوئی قوم آج تک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی جب تک کہ چیلنجز کو اپسٹونٹیز میں کنورٹ کرنے کا فن وہ قوم سیکھ نہیں لیتی چیلنجز جو آتے ہیں یہی قوموں کی ترقی کا سبب بنتے ہیں نارمل حالات یہ قوموں کو سلا دیتے ہیں چیلنجز